السلام علیکم مومنین آج ہم لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ اطراف کی جو بھی زیارتیں کربلا کے انتر اس طرح سے حضرت مقام علی اکبر مقام علی ازبر امام اندی علیہ السلام امام جانسی صادق علیہ السلام اور اسی طرح سے ابھی ہم مقام زافر جن پر موجود ہیں اور آپ میرے بلکل پیشے دیکھ سکتے ہیں اس کو مقام زافر جن کہا جاتا ہے بہرحال زافر جن کربلا کے حوالے سے بہت ساری روایتیں ہیں کہ وہ شبیہ شعور امام صلی اللہ علیہ السلام کی مدد کیلئے تشریف لائے تھے اور ان کو امام صلی اللہ علیہ السلام نے ان کی مدد لینے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ میرے اور میرے خدا کے معاملات ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے خیر اپنی پاس کے ساتھ امام صلی اللہ علیہ السلام کی مدد کی تشریف لائے تھے تو یہ جو مقام ہے وہ مقام زافر جن کہلاتا ہے اور جن کا انتقال ہوا ہے ابھی ریسنٹلی اور ایران میں مشتدین نے ان کی شورہ فاتحہ بھی کرائی تھی اور اس سالے سواب کی مجلس بھی کرائی تھی تو بہرحال بہت بڑا مقام ہے یہ اور کربلا کے حوالے سے اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ امام صلی اللہ علیہ السلام کے لئے تشریف لائے لیکن بہرحال کچھ خدا کی حقمت تھی اور امام صلی اللہ علیہ السلام نے ان کی مدد لینے سے مقار کر دیا تھا اور صرف بہتر شہدہ بہتر شہدہ اکرام کو جو ہے وہ امام صلی اللہ علیہ السلام نے اجازت دی دی اپنے شہدہ اکرام کو امام صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی اپنی نقصد کے لئے بس اجازت دی تھی جو کہ منتخب کیے ہوئے خدا کے لوگ تھے اور اس حلقے میں امام صلی اللہ علیہ السلام کے امام صلی اللہ علیہ السلام نے کسی کو شامل ہونے کی اجازت اور بہت گریہ کیا انہی نے لیکن امام اسلام نے ان کو اپنے اپنی نصت میں شامل ہونے کی بہرحال انہی نے کہا کہ تم حق پہ ہو بہرحال لیکن لیکن یہ جو بہتتا رہی ہے میرے چنے وے اور میرے خدا کے منتخب کیوے لوگ ہیں تو بہرحال ابھی آپ لوگوں نے امام زافر جن کی ابھی زیارت کی تھی اسی طرح سے اب یہ مانگے چلتے ہیں تو اور مقام کی آپ کو زیارت کراتے ہیں تو اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیے گا